اسلام علیکم ناظرین خوش رامدید امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل خیر خریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں سے جنت مرزا اور برشا انساری کے بیج کیا چل رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر ان دونوں کے بیج آگ پرس رہی ہے اصل قانی یہی تھی کہ جنت مرزا کو رسی ہوئی تھی پی آر پیکج میں ایک چین جو کہ پینڈز کے ساتھ لگائی جاتی ہے اور اس میں کمیونٹی کا جو پلس نشان ہے وہ سائن جہے یوز ہوا تھا جس پر کسٹن کمیونٹی کافی زیادہ غصے ہی اور ان کے سنٹیمنٹشیں وہ غراب ہوئے اور انہیں ان کے اکلاف ایف آئی آر بھی کٹوا دی جس پر جنت مرزا پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا پر اس پر کچھ آرٹس بھی نظر آئے جو کہ جنت مرزا پر تنقید کرتے دکھائی تھی ہے جس میں سب سے زیادہ سرے فہرست بشرا انساری ہیں جنہوں نے جنت مرزا کے بارے میں کچھ ایسا کہا کہ لوگ اور بھی غصے ہو گئے اس سارے معاملے کے بعد دو ٹیمز بن گئیں جو کہ ایک جنت مرزا کی ٹیم تھی اور دوسری بشرا انساری کی ٹیم تھی پاکستان کی سینئر معروف آدھاکارہ بشرا انساری نے ٹک ٹاک اسٹار جنرل مرزا کو جاہل قرار دے دیا آدھاکارہ بشرا انساری نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے تا جنت مرزا پر سخت تنقید کی آدھاکارہ نے جنت مرزا کی وارل ویڈیو اور ان کے اقلاف کیے کہ مقدمے کی تصویر بھی شیئر کر دی آدھاکارہ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایسے سٹارز پر لانت ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور مذہب کا ساتھ میں آدھاکارہ بشرا انساری نے کہا کہ انہیں ایسے سٹارز پر افسوس ہے اگرچہ آدھاکارہ نے تھوڑی دیر بعد یہ اپنی پوسٹ جو انسٹراغرام سے ڈیموف کر دی ڈیلیٹ کر دی تاہم آدھاکارہ کا جو پرگرام تھا سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے شیئر کیا گیا خیال رہے کہ پاکستان کی معروف ٹکٹاکر جنت مرزا کو حل یا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شدی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے نئی ویڈیو میں جنت مرزا نے کافی زیادہ جو ہے اپولجائز کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے بشرا انساری کو بھی جواب دی دیا وہ دونوں ویڈیوز شامل کریں کہ آج کس ویڈیو میں سلام علیکم آئی ہوپ آپ سب خیریت سوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آئی ہوپ آپ سب کی گھر میں اچھے گزر رہی ہوں گی اچھے یہ ویڈیو سپیشلی میرے کرسین فینز اور فرنس کے لیے ہیں کچھ دن پہلے مجھے پی آر پیکیج ہویا تھا جس میں ایک چین تھی پی آر پیکیج ہوتا کیا ہے کہ آپ کو آن لائن پیجز اپنا سٹر پیجتے ہیں کہ آپ اس کو پہن کے پروموٹ کر دو تو وہ چین میں نے ویسی پینلی ویڈیوز بناتے ہوئے اور جب میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تو مجھے کومنٹ سیکشن سے پتا چلا کہ اس میں ایک کروس کا سائن ہے جو کہ کرسین کا ہوتا ہے اور ساتھ بٹر فلائز تھی تو میں نے فالن سے ساری ویڈیوز ریلیٹ کی میں نے انسٹرگرام پہ سب سے معافی مانگی کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا میری کبھی بھی انٹینشن یہ نہیں رہی کہ میں کسی بھی ریلیجن یا کسی بھی انسان کو ہرٹ کروں اور میں اپنی گلتی مانتی ہوں میں ایکسپٹ کرتی ہوں اور میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا میری گلتی ہے میں معافی مانگتی ہوں اور آپ سب مجھے معاف کر دیں گے میری وجہ سے اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہوئی تو پلیز اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھے گا میری کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں تھی اور انشاءاللہ آئندہ سے میں تھوڑی ایلرٹ ہوں گی بشان ساری آپ کو لوگ دیکھتے ہیں آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں آپ سے لوگ سیکھتے ہیں جو اس انڈسٹری میں آپ کی انڈسٹری میں ابھی آ رہے ہیں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں آپ اس طرح اچھی نہیں لگتی ہیں آپ بہت عالی انسان ہیں آپ بہت عالی ظرف کی انسان ہیں آپ بہت اسلام کو فالو کرتی ہیں ایکٹنگ کر کے ڈانس کر کے گانے گاتے گا کے میں بہت گنے گار ہوں میں مان رہی ہوں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں میں گانوں پر ٹک ٹاکس بناتی ہوں میں مانتی ہوں لیکن آپ اسلام کی بات ایسے نہ کریں کیونکہ اسلام میں اللہ ہوں نہیں ہے آپ گانے گاؤ آپ ڈانس کرو یا آپ کے خاندان کے لوگ آپ ڈانس کرے اوارڈ شو پہ جا کر یا پیکٹنگ کرو اسلام میں یہ اللہ ہوں نہیں ہے میں کسی کو جج نہیں کر رہی میں بس آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام اس طرح کا تو اسلام اس طرح کا نہیں ہے بات صرف اتنی ہے جنت سے گلتی ہوگی جنت اس بات پہ بہت بہت زیادہ اداس تھی اس نے دل سے سب سے معافی مانگی ہے ادھر بات ختم ہوگی جن لوگوں کا جنت نے دل دکھایا ان سب نے جنت کو پیار سے معاف کیا کہ کوئی بات نہیں ہمیں پتا ہے قصہ وہاں پہ ختم ہو گیا آپ اس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہو پر سب کہہ رہی ہو کہ ان کو اسلام کا نہیں پتا اور باقی ریلیجنز کا نہیں پتا ہمیں اسلام کا اللہ کا شکر بہت اچھے سے پتے ہیں ہمیں سب پتے ہیں آپ ہمارے گھر میں نہیں رہتی آپ ہمارے ساتھ نہیں رہتی اس سارے معاملے پر جنت مرزا کا کہنا تھا کہ اممہ جی آپ کچھ بھی جاننے کے وغیر کسی کو پرک نہیں سکتی ہیں جنت مرزا کا کہنا تھا کہ آپ سب جو بھی کر رہے ہیں اپنے مطلب سے کام رکھئے آپ لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں آپ حقائق جانے بغیر کسی کو بدنام نہیں کر سکتی ہیں ٹک ٹاکر نے انسٹراغرام سٹوریم بشوہ انسارے سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا کہ اسلام کی بات آپ کیسے کر سکتی ہیں آنٹی آپ کوئی تبلیغی جماعت نہیں چلا رہی ہیں جنت مرزا نے یہ بھی لکھا کہ وقت نکالیے اور حقیقت جاننے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد تنقید کیجئے گا ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا پھر ملاقاتوں کی کسی اگلی مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھے گا خیال اللہ حافظ